اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ کہیئے سنگر مردو آئے کہ آپ نے شاکوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں اور اسی طرح میں اپنا پیار دکھاتے رہے ہیں بلکل نہیں میرا نام عزب علی میں ہوں تارک محمود میں محمد یرسل تو آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے میجر گورب آریہ پاکستان پاکستان انڈیا گورب آریہ میجر گورب آریہ کمر چینما اور ایک اور بھائی ہیں پتہ نہیں مجھے ابھی کونس ہیں تو یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنا رویان کر دے گئے ہیں گورن کرتے ہیں 3 to 1 ویڈیو سٹارٹ سبی کو جائیں دوستوں آپ سبی کا ہاردک سوگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر تو آج ہم آپ کے لیے ایک لا جواب ویڈیو لے کے آئے ہیں جس میں آپ کو کافی مزا آئے گا اور کافی کچھ جاننے کو ملے گا تو اس ویڈیو کو انتر دیکھیں اور چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیے ساتھ ملکہ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جائے ہند جائے بھارت میں سب ایک ایمپورٹنٹ کویسٹن اب آپ سے کرنا ہے اور اسی پولیٹیکل سسٹم کے اوپر کرنا ہے جس طرح ایک وہاں پر بات دی انڈیا کا پولیٹیکل سسٹم لارجلی سٹیبل ہے ڈیموکریٹک ٹرانسیشنز ہو رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ انڈین جو ڈیموکریسی ہے وہ اللیبرل ہے وہ کہا جاتا ہے جی کہ ہندو مجوریٹیرین نیزم ہے یہ کہا جاتا ہے جی کہ for instance سیبل لیبرٹیز نہیں ہے میڈیا خطرے میں ہے جس طرح ایک انٹرنیشنل کمیونٹی سارا وہ پولٹرے کرتا ہے ایک سٹرونگ ڈیموکریسی تو ہے ہی ہے انڈیا کے اندر اور جس طرح پرائم نیسٹر موڈی جو ہیں وہ بار بار الیکشن جیت رہے ہیں تو and people have trust اور آپ دیکھیں کہ انڈین جو ڈیموکریسی ہے اس کے مضبوط ہونے کے بعد انڈین ایکونومی بھی جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے اگر کوورڈ آیا بیچ میں حالات خراب ہو گئے لیکن پولیٹیکل سسٹم اتنا سٹرونگ تھا کہ اس کی وجہ سے کسی قسم کا نیو اور اکانومی جو ہے وہ اس نے شوٹ کیا ہے یہ جو ایک overall انڈیا کے بارے میں یہ جو image ہے یا جو ایک چیز ہے اس کو انڈیا کیسے دیکھتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی double standard سے دیکھ رہی ہے یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ there are port lines جو system کے اندر ہیں جو موجود ہیں system کے اندر کہ ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے پاکستان تو islamic state ہے اور 75 سال سے islamic state ہے انڈیا کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا جو ہے اس کو ابھی 2014 میں پتہ چلا ہے کہ شاید وہ ایک ہندو state بننا چاہتی ہے یہ بہت سارے انڈیا میں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں so آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں 75 سال بات آپ سمجھتے ہیں کہ democracy on the track things are running لیکن یہ لوگ اس طرح بات کرتے رہے ہیں how do you see this stability of the political system اور یہ جو notions میں نے ڈسکس کی چیما صاحب دو تین باتیں میں بتاؤں گا آپ کو پہلی چیز تو یہ ہے کہ fault lines ہر ایک ملک میں ہیں بھارت میں بھی ہیں تو اگر کوئی بھی بھارتی کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں ہم لوگ homogenous entity ہیں اور ہماری کوئی fault line نہیں ہے اور ہم ایک دوسرے سے نفرتے نہیں کرتے ہم ایک دوسرے سے لڑتے نہیں ہیں بھائی بھائی کی طرح رہتے تو یہ بات غلط ہے ایسا نہیں ہے پہلی چیز this is wrong دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ politically stable ہے there is an acceptance in india ایک generally دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی بڑی ساری گڑھڑے ہوئے ہیں in the past corruption ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے ہمارے پاس بھی بہت سارے issues ہوئے ہیں in the past ابھی بھی تھوڑے بہت issues چلی رہے انڈیا میں اسی تو نہیں ختم ہو گئے لیکن overall the indian mindset irrespective of religion is let us follow the rule of law generally kanun کو ماننا ایک اور بات ہے چیما صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ india is 82-83 percent hindu ہے اور جیسے کی کئی سارے میں لوگوں سے ملتا ہوں internationally بات کہہ رہا ہوں ایک تاثر ہے جیسے کی ایک یا پھر میں کہہ لوں ایک thought process ہے among among muslims many muslims that ہمارے تو اتنے سادم ملک ہیں 57 57 ملک ہیں ہمارے جو کہ مسلمان ملک ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہر ایک ملک اپنا فائدہ دیکھتا اپنا مفاد دیکھتا ایسا تو نہیں ہوتا ہے بینہ ویزا کے تو آپ نہیں جا سکتے سعودی بھی آپ کو ویزا چاہیے ایسا تو نہیں کہ ویزا on arrival ہے لیکن پھر بھی ایک وہ ہے انڈیا میں زارتر ہندوز کو یہ ہے کہ ٹھیک ہے نپال ہے ایک چھوٹا ملک ہے you know towards our north and لیکن largely یہ ہے کہ we are alone in this world یہ میں آپ کی شو میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں جیما سب اور میں آج پھر تارل صاحب بھی بیٹھیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انڈیا میں ایک thinking ہے کہ we are alone in this world ہم لوگ اکیلے ہیں جب ہم پریشانی میں پھسیں گے تو کوئی ہمیں مدد کرنے نہیں آئے گا اگر کوئی آتا ہے تو وہ bonus ہے اگر کوئی آتا ہے ہماری مدد کرتا ہے امریکہ کرے رشیا کرے European union کرے Britain کرے جو بھی کرے وہ bonus ہے لیکن ہمیں ان کی مدد پہ bank upon نہیں کرنا چاہیے ہمیں ہمیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ ہم خود کے پیروں پہ کھڑے ہو کے permanently چل سکیں اور ہمیں اگر کوئی help کرتا ہے تو ٹھیک ہے چاہے جنگ کی بات ہو چاہے economy کی بات ہو جو لوگ انڈیا میں اتنا invest کر رہے ہیں چیما سب وہ کیوں کر رہے ہیں invest صرف اس لئے نہیں کہ امریکہ بول رہا ہے invest کرو اس لئے ایسی بات نہیں ہے یہ بات ہے کہ ہندو راست سے ہمارا مطلب کیا ہے ہندو کوئی مد کوئی مذہب کوئی سمپردائی نہیں ہے یہاں ایک سانسکرتک سبراولی ہے جو بھارت کے ہر ایک ناکرک کے لئے فیڈ بیٹھتی ہے اس کی سانسکرتک ناکرکتا کی دیسے وہ لوگ اس لئے invest کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دو روپے ڈالیں گے تو چار روپے نکلیں گے یہاں سے because it is at the end of the day Chima sahab it is business جہاں تک آپ نے بولا ہے کہ ہندو مجلٹرین جو بات ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات اب ہونے لگی ہے بھارت میں social discourse ایسا بن گیا ہے بھارت میں اور ایسی باتیں ہو رہی ہیں اس میں کئی چیزیں ہیں جو لگتی ہیں مسلمانوں کو بھارت میں خراب لگتی ہیں کئی چیزیں جو ہندووں کو خراب لگتی ہیں I think there is a need for Hindus and Muslims to talk not at each other but to each other with each other آپس میں بیٹھ کے اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان بھائی ہے اس میں کوئی بڑا بھائی نہیں ہے دونوں برابر کی بھائی ہے this needs to be considered اور پھر ہم لوگ آپس میں بات کریں لوگ کئی چیزیں میں اس چیز میں نہیں گھوسنا چاہتا لیکن ہاں یہ ایک feeling ہے جو جس کو ہم آپ ہندو nationalism کہہ سکتے ہیں یہ feeling انڈیا میں بڑی strong ہے and ہندو nationalism not as میں concept بھی سمجھا دوں یہاں پہ when the RSS جیسے راشتر سویم سویم سویبک سنگے وہ ہندوزم کو as a religion نہیں کہتے وہ ہندوزم as a culture کہتے ہیں وہ جب کہتے ہیں RSS والے یہ کہتے ہیں میں نے آپ کو ایک چھوٹا تھا example دیکھوں یہ پاکستان کے بہت بڑے صحافی ہیں انہوں نے ایک بار بولا تھا کہ یار انڈیا نے کبھی تسلیم نہیں کرا پاکستان بن گیا انڈیا نے کبھی نہیں مانا میں گیا تھا بومبے اور مجھے بہت بڑے film director نے بولا کہ آپ تو ہمارے بھائی ہو اور کیسی ہماری قسمت خراب ہے کہ ہم دونوں الگ ہو گئے تو انہوں نے بولا کہ انڈیا نے کبھی تسلیم نہیں کرا تو میں نے ان کو سمجھا ہے میں نے بولا سر ایسا ہے نا کہ this is not said from a point of malice it is said from a point of love ٹھیک ہے اور اس میں تقسیم کیا ہوگا اس میں جو basic جو خون بہا وہ پنجاب میں بہا اور جو خون بہا بنگال میں بہا اور تو زیادہ rest of the country was not impacted that meant riot سر جہے ہوئی پر تقسیم جو اس نورتھ انڈیا کے اگر ہم بات کریں تقسیم کی کوئی پلیاب کو ہوتا that is this area so when indians say this they say this from a point of view of nostalgia جو ہوتا ہے نا ابھی بھی آپ کو بزرگ مل جائیں گے 80-85 سال کے ڈلی میں جو کہتے ہیں کہ جی میں lahore کا اور میں گوجنے والے کا میں وہاں وہ they are not saying it کہ اکھنڈ بھارت گنا دو اور پاکستان کو گوبل کر لو they are missing their house جی ہم کھیلتے تھے سڑکوں میں lahore کی سڑکوں میں کھیلتے تھے وہ ایک emotion ہے اس کے بارے میں you cannot do anything i cannot do anything وہ ان کے من میں ہے اچھا یہ جو feeling ہے نا کہ دنیا ہمارے بارے میں کہہ رہی ہے یہ بھی ٹھیک ہے کہ دنیا چیما صاحب یہ آپ نے بالکل ٹھیک point out کرا کہ دنیا ایسا کہہ ضرور رہی ہے بھارت کے بارے میں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بیچے نا ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم لوگ سمجھائیں سچائی دنیا کو when the RSS says when the RSS says that Muslims are also Hindus اگر بھارت کا کوئی بیقتی حج کرنے کے لئے جا رہا ہے وہاں کوئی اس کو حاجی کی روپ میں نہیں مانتا وہاں پہ کوئی اس کو اسلام کی روپ میں نہیں مانتا وہاں اس کو ہندو نام سے سمبودھت کیا جاتا ہے تو وہاں تو کسی کو پریشانی نہیں ہوتی ہے اور اس پرپیکس میں اگر آپ دیکھیں گے تو بھارت ہندو راشت ہے کیونکہ بھارت کا ہر ناگرک ہندو ہے ہر ناگرک ہندو ہے کیونکہ یہاں کوئی جاتی سوچک مت اور مجھب سوچک سبت نہیں ہے یہ ہماری سانسکرتک ایکتہ کو جو ہمالے سے سمودھر پریانت تک اس ویسٹریت بھو بھاگ کی اندر جن میں ہوئے لوگ یہ اپنے آپ میں ہندو کہہ لاتے ہیں اس روپ میں اگر کوئی لے گا تو ہندو راشت سے مجھے لگتا ہے کسی کو پرہیز نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیں دھرم اور پنت میں فرق ہوتا ہے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا سیمینٹک سمجھا دوں دھرم مذہب نہیں ہے پنت مذہب ہے دھرما is a way of life ہمارے انسسٹرز کومن ہیں یہاں سے کوئی عرب سے نہیں آیا گھوڑے پہ کچھ آئے ہوں گے سنٹریل ایشیا سے کوئی پتھان بٹھانا آئے ہوں گے سب اسی مٹی کے ہیں سندھو ندی کے آس پاس رہنے والے اور اس کے پیچھے رہنے والے ہندو ہیں دو ورڈ ہندو کمز فرم سندھو ہندوئزم جو آپ اگر اس کو ریلیجن مانتے ہیں تو اس کا نام ہے سناتندھرم ہندوستان ورڈ کہاں سے آئے ہندوستان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جگہ جہاں پہ ہندو رہتے ہیں سندوستان جس کو گریگز انڈس کہتے تھے آپ نے سنا ہوگا انڈس سندو انڈس وہ سب یہ ایک ہی ورڈ کا الگ الگ ہے سو it is from that perspective that they are speaking that we are children of a common land common soil ہمیں اسی میں مسلمان کو دخون ہونا ہندو کی راہ یہ یہ ایک concept ہے جو کہ مجھے نہیں پتا کیا ماملہ ہے لیکن یہ چیز ہے تو this is how it is shaping up جی ہی 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 آدھے گھنٹے میں یہ local internal بات ہے بارت اور پاکستان کی مہت ہی اور دوسرا جو سب سے بڑی بات ہے میجر صاحب کی میں سب چیزوں سے اگری کروں گا بلکہ میں اوس میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا ہندو لفظ جو شروع ہوا ہے لیکن سب سے پہلے جنہوں ہمارے اکتزاز آسن صاحب میں انہوں نے کتاب لکھی تھی انڈس ساغہ تو اس کے اندر انہوں نے میں انجوئی جنہوں نے ہم 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 گھتا سیولیزیشن اور اشوکہ سیولیزیشن جو کہ ہمارا میں سمجھتا ہوں سب کانٹینٹ کا ایک چیز بلکہ اس کو پڑھانا چاہیے مزید لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم 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 سیولیزیشن کتنی پرانی ہے ہم نے چیز یورپ بہت پیچھے تھا ہماری سیولیزیشن سے ہڈپا اور دوسری چیزیں ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور سب سے جب تک ہم نے سیاست کو سیاست نہیں سمجھ رہا اور جب تک ہم نے بردباری اور ان چیزوں کو نہیں آگے لانا اس ریجن کی ترقی جو ہے وہ پاسیبل نہیں ہے ہندو دھرم کے بولتے ہیں کہ یہ دھرم نہیں یہ جو word ہے سناتن دھرم یہ صرف جیولوجیکل اسٹیٹس کی لوکیشن کی مجھے ہندو بن جاتا ہے تو دیکھا جائے تو جب دکھتے ہیں بھائی سب یہ اتنا فیموس ہو چکا ہے لیکن آج اس کا concept تو دھرم دھرم میں چینج ہو آج وہ زمانہ قدیم تھا آج زمانہ ججید میں اس لفظ کا concept ہے وہ بدل چکا ہے صحیح بات اگر انٹرنیل پہ سرچ کریں تو ہندو ملے گا سناتن کم ملے گا لیکھیں کہ ہندو اس لفظ کی پہچانت زیادہ زیادہ تر اس کو جانتے ہوئی سرچ ہوئی مسلمانوں کے 57 کنٹری ہیں اور اگر کہیں پہچان تو ہر ایک اپنی ہے اپنے مفاد کے لئے چل رہے ہیں تو یہ چلتے ہی رہیں گے اور اپنے مفاد کے لئے سارے لیکن یہ اچھی پہ سوال یہ تھا نا کہ انٹرنیل میرول پر دنیا جو آج ہندوستان کو دیکھ رہی ہے اس طرح مجورٹی ہے وہاں دنیل ہی آسل میں یہ تھا کہ لوگ چاہتے ہیں تو اکثر جو ابھی ہندوستان سیکلر کنٹری ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہندو راشترا بنانا چاہتے ہیں ہندو سٹیٹ جو ہے وہ بنانا جاتے ہیں جس طرح پاکستان سیکلر کرنا چاہتے ہیں اب ہوگا یا نہیں ہوگا وہ آل ہے کیونکہ دنیا ابھی اس نگاہ سے دیکھ رہی ہے دیکھ دیکھ رہی ہے سب 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 کچھ میڈیا پر دیکھتا ہے ایک بندہ اب دیکھ رہے میں مجھے نا انڈیا میں سب سے جو بوری بات جو پتا کیا لگتی وہ جو نیوز کے اوپر چینل کے اوپر آگے ہندو مسلم کی بیٹ ہو وہ بالکل غلط ہے کیونکہ ایک دوسرے کے اوپر بڑوتری کے لیے میں اچھا تم برے تو یہ پہلے نفرت پہلے نیپور شرما بھلا چیز اٹھا بھائی سب اسی میڈیا کی بھائی 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 شکر ہے بھائی گورنمنٹ تبیلی اس نے کنٹرول کر لیا لیکن بھائی سب کنٹری کا نقصان ہوتا ہوتا بھائی ہوا بھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پرموڈ اندوستان اندو کو پرموڈ کر رہے تو مسلمان تو بھائی گے یہ بھی تو مسلمان کو کوئی پرموڈ کر رہے ایک اور بھی بات موضوع یہ کہ پوری دنیا میں اندو کنٹری تو یہ ایک اور کنٹری نیپال ہی سب سے بڑا کنٹری یہ ہی تو یہ پہ نہیں ہوگا تو کام ہوگا یہ یہ پہنٹ بھی بھائی ٹھیک ہے موسلمان کے درمیان ہیدو کے درمیان سیپکھوں کے درمیان چل رہا ہے اندیا کے پاس سمجھا نہیں ہے میرے بیگاڑ نہ پیدا مسلمان کے درمیان اور سیپکھوں کے درمیان اس طرح ہم ان سے بہتر ہیں ہماری حکومت ہے ہمیں چیز چاہیے ہم جو چاہتے ہیں ہم لے رہے ہیں اگر اس طرح نہیں ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا کانون سب کے لئے براتا ہے وہ سب کے لئے ہے اگر ہندورشترا اس طرح مانگ کی جاری کافی لوگ بھول رہے ہیں تو خالستان والے بھی مانگ کر رہے ہیں بھئی ہمارا خالستان اس پوائنٹ اس پوائنٹ کیا بھگار تو بن سکتا ہے بھگار تو میں میرے حساس میں کیا سیکلر جس حساب سے ترقیس کر رہا ہے تو Ty ترقی کرے گا اگر جس طرح اگر اتنی انویسٹمنٹ آر یہ اگر دور پر جس طرح جس طرح ہمیدر سر بھول رہے تو دور پر ڈالیں یا چار پر نہیں ملیں اگر اس طرح کہ ہر کوئی اپنے اپنے مزہوں کو پرموٹ کرنے کے لئے سڑکوں پر لائے گا آج اکتہ ہے آج سب انڈیاں ہیں آج کیا ہے اکتہ انڈیاں ہیں اور جیسے یہ ہوایں فضائیں چلیں گی نا کہ بھئی تو مسلم ہیں ہندو تو سکھ تو پھر بگاڑ یہ انڈیاں جو لفظ ہے یہ اس میں میڈیا سب سے زیادہ نا رول ادا وہی کرتا ہے جو آپس میں مخالفت پیدا کرتا ہے ورنہ نارمل جگرے بھائی صاحب ہندو ہندو میں بھی ہو جاتا ہے مسلم مسلم میں بھی ہو جاتے ہیں بھائی 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 کسل ہو جاتے ہیں لیکن جب ہندو مسلم کی ہو جاتی ہے وہ میڈیا جو دیتا ہوں شامل ہو جاتا ہے تو یہ میں کہتا ہوں سب سے جو بڑے اقراب ہے وہ دشمن کی رسپری کا ہے تو وہ میڈیا ہی ہے اگر ہندوستان کی بات کریں اس میں اس کے اندر مطلب اتنے زیادہ مذہب آرٹیسیم کے لوگوں ایک اور بھی بات مینچن کرنا جاتا ہے دوسرے دھرموں سے کوئی پلگا نہیں ہوتا اسے ہم بھی تو مسلم کیوں اس مسلم کی ہوتا ہے میں نے کبھی کرسچن کا نہیں سنا کبھی جین کا نہیں سنا کبھی بھدیس کا نہیں سنا ابھی سکھوں کا تو چلا رہا ہے تھوڑا بہتا ہے نہیں وہ مدرہا کہ ایدہ سٹیٹ کے لئے وہاں اس سے تو نہیں چل رہا ہے وہ کئی سالوں میں چل رہا ہے لیکن جو آم بس میں نڈائے جگڑے ہو رہے ہیں وہ صرف ان دونوں کے ہو رہے ہیں اور اوپر سے اچھالنے والا میڈیا بات ہوتی کچھ اور توڑ موڑ کے اس طرح اس کو بیان کرتے ہیں اور اس نے بڑے بڑے لیور کو دنگے کروا دینا بھائی صاحب میٹے کو کنٹرول کرنا چاہیے قومت کو چاہیے کہ اس طرح میڈیا کو کنٹرول کریں نہ بھائی صاحب آنکہ آپس میں ڈیبیٹ کر رہا ہے نہ وہ ایک دوسرے کو مطلب میں یہ بڑے بڑے بے گیم ہوتی ہے یہ بڑے بڑے سیاست دانوں کے گوٹیں ہوتی ہے گوٹیں ہوتی ہے گوٹیں ہوتی ہے یہ بڑے 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 تلیٹھ battles یہ میڈیا کوانٹرول کرتے ہیں سیاست دانوں کرتے ہیں گھومتے کرتے ہیں تو یہ ہندو مسلم کون کرواتا ہے آپ دار ہے حبومت ہی کرواتی ہے اور جتنے مجورٹی کے اندر وہ ہندو ہیں گے وہ ایک سائر پر ہو جائیں بھائی صاحب بہتہ وہ پارٹی تک خود ہم پر ایک سائر پر نہیں ہے کتنے ہندو ہیں جو کانگریس کو سپورٹ کرتے ہیں تو کتنے پاکی مسلمان ہیں وہ بھی تو کرتے ہیں نا مجدی صاحب کو وہ کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں ایسا نہیں کرتے دیکھر ان کا معنی تو یہ نا جیس سائر پر مجورٹی ہو جائے گی ہندو کے اتنا سی پرسنٹ چونہیں اس میں تے ستر پرسنٹ بھی ووڈ دیتا ہے بہتہ وہ پارٹی تے جیت گئی اچھا ابھی جو باد ہے نا مید وہ یہ جو کلچر ہے نا ہمارا یہ جو ہندو راشترا کی بات ہوتی ہے وہ صرف ہندو دھرم کی بات نہیں ہوتی وہ ہمارا جو کلچر ہے ہندووں کا یہاں کے جو لاکہ ہے اس کا جو کلچر ہے اس کی بات ہوتی کہ بھائیں ہم ویسا کلچر بنائیں جو تو ویسا کلچر بنانے کے لیے بھی میں کہتا ہوں بڑے دنگے ہو جائیں گے کیونکہ جو ابھی بکینیاں چل رہی ہیں جو سسٹم چل رہا ہے دنیا آزاد ہو چکی ہے اپنے مردی کے فضلے کرتی ہیں وہ ہوتا تھا ایسے ہوتا تھا نا وہ پرانے دور میں کہ ماں باپ جاتے تھے وہ جی لڑکی کا رشتہ تہہ کر کے آ جاتے تھے اور شاتی ہو جاتی تھی ایسے ہوتا تھا نشنواد میں ہوتا ہوتا ہے آج ماں باپ کو وہ تکلیف کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ بچے خدرشتیں اچھا ہو سکتا ہے گئے ہندو جو لوگوں کا ماننا دیس طرح مسلم انیویڈر آتے رہے اور انہوں نے اتیاء چاہر کی ہے جب بل مندروں کو گرایا ہے اور آج اس وقت وہ پاور میں تھے اور انہوں نے اتیاء چاہر کی ہے آج ان کا معنی آج ہم پاور میں آتے جا رہے ہیں ہم اس طرح ہم اس طرح ہم اس کی رکی کرتے ہیں بائیسا نقصان چاہیے ہیں نہیں ہسٹری رکی کرنے والا کوئی معاملہ ہی نہیں آئی کچھ لوگوں کے ملک کے ہوگی نہیں نہیں موظم صاحب وہ صرف اپنے ملک کا جو نام ہے نام نام تو پہلے اپنے ملک کا نام سے جانا جاتا ہے جہاں بلکل جانا جاتا ہے مطلب کے مسلمان کے چاہتے ہیں مذہبی لیول پر جو نا سیکولر کنٹری ہے وہ ختم ہونے کے چانسل نظر آتے ہیں وہ ہو گئی نہیں وہ سیدھی بات ہے ہم کب چاہتے ہیں کہ ہو گئے وہ پتا ہے کیا یہ ترقی جو آج کر رہے ہیں وہ انسانیت کے اوپر لگی رہے ہیں آج یہ جو ترقی انڈیا کر رہا ہے پھر ہو گی مجھے اس لحاظ سے جب ان میں درارے پڑ جائیں گی کبھی بھی نہیں جب دنگیں ہوں گے اس طرح کی باتیں ہوں گے تو یہ جس طرح چل رہا ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا انڈیا کے لئے اور چلو بھئی اپنے جو ہے وہ کلچر کو پرموٹ کرنا یہ بوری بات نہیں اپنے دھرم کو پرموٹ کرنا یہ بھی بوری بات نہیں اچھا ہے لیکن اس کی لیمٹس نہیں ہے نہیں نہیں مرمٹس کیا وہ کسی کو تھوب رہے ہیں وہ کسی کو دبت کرنا تو آپس میں ہی کر رہے ہیں جب دیکھا جائے کہ سارے ہی آجاؤ بھئی اس میں مطلب ہندویزم وہ کنورٹ تھوڑی کریں گے تو پھر پرموشن کیوں وہ کرتا کیا چاہتے ہیں مذہب کی پرموشن ہم مسلمان ہوں ہم líق والے نہیں آتے اسم پھیلانے کے لیے ہم مسلمان نہیں ہیں پہلے مسلمان ہیں لیکن صحیح طریقے طرف فالو نہیں کر رہے تو وہ بھی یہ بھی کریں گے جو صحیح طریقوں طرف فالو نہیں کر رہے ان کو کروائیں گے وہ سکھائیں گے بھائی صاحب ہمارے اس کی یہ سیکھانا چاہی گے وہ چیزیں ہیں بھائی صاحب اپنی پاس سکھا رہے ہیں ہمارے بذرق حیثت ہیں بھائی صاحب دیکھو یہ تو اسی لیاس ہے اس ادارے کھولیں یا مجموعہ سلیبس کے اندر ایڈیشن کر دیں ایسی ہے نا یہ ہی بول گیا نا ہندو رسطرہ لیکن یہ بھی ہے بھائی صاحب میں کہتا ہمیں یہ یقین مال ہے جو میرے حساب سے نا میں اپنا جو بتا رہا ہوں کہ کم از کم پچاس پرسنٹ جو مطلب ہیں ہندو ہندوستان میں وہ چاہتے ہیں کہ پچاس نہیں زیادہ ہی بول گیا بیس پرسنٹ کر لے بیس پرسنٹ جو ہیں وہ چاہتے ہیں ہندو راشترا اور جو باقی جو ہے وہ ستر پرسنٹ جو ہے وہ یہ ہی چاہتے ہیں بھائی سیکولر کنٹری اب آپ اپنی پرسنٹیج بتا ہی گا کہ آپ کے حساب سے جو پرسنٹیج کتری بنتی ہے کیونکہ جو اکثر جو جو لوگ ہیں وہ یہ ہی چاہتے ہیں ہمن کہ بھائی صاحب ہمارا جو کنٹری ہے اچھے سے ترقی کر رہا ہے ایسے چلتا رہا ہے ایک ناربنٹ ایک لیول رہتا چیز ہے اب پاکستان کی طرح ایسا نہ ہو کہ ایک مسلم کنٹری ہے مسلم تو خیر کنٹری ہے لیکن یہاں پہ جو دوسری منوٹی کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ تو غلط ہے نا زبردستی پکڑ کے کنورٹ کر دیا وہ کو کام ہے غلط ہے ہاں وہ غلط باتیں ہیں تو ٹھیک ہے بھائی صاحب یہ نیچر صاحب کی جو بات ہے انہوں نے پوری کلیر بھی اب بلتائی ہے صاحب تحرک صاحب ٹھیک ہے بھائی اپنے راہ ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں لیکن وہ وہ رہت ہے کہ اچیما صاحب وہ رہت ہے کہ اوپر والا جو ملیا ہے جو قبر کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ انڈیا جو ہندوستان میں لوگ چاہتے ہیں کہ ہندو راشترا بنایا جائے اور یہ بھائی صاحب تب سے ہو رہا ہے جب سے بیجے پی آئی ہے صحیح ٹھیک ہے بھائی اپنے راہ ضرور بتائی کومنٹ سیکشن میں ملتے نہیں ہو جی صاحب تب سے کی نجازت دیکھیں اللہ حافظ موسیقی